اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر ایٹ اور اس کا نام ہے فنجائی the kingdom of recyclers فنجائی باقی کی تمام جانداروں سے بہت الگ ہیں بہت ساری باتوں میں کچھ باتوں میں یہ ملتے جلتے ہیں لیکن ڈیفرنسز اتنے زیادہ تھے کہ اس کو ایک پوری الیدہ کینگڈم بنا کر رکھ دیا گیا اور انہیں recyclers اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ dead decaying bodies کے اوپر grow کرتے ہیں ان کے اوپر اپنے enzymes release کرتے ہیں وہاں سے nutrition اور جو ساری غزائیت ہے وہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اپنی خوراں خود تیار نہیں کر سکتے اور ان کے action کی وجہ سے جو dead decaying bodies ہیں وہ تحلیل ہوتی چلی جاتی ہیں اپنے basic components میں اگر ایسا نہ ہو تو dead decaying bodies کا ایک پورا دھیر پوری دنیا میں اکٹھا ہو جائے جو کہ بہت foul smell پیدا کرے جو کہ بہت بڑی pollution کا cause بن جائے تو اللہ تعالی نے ہمیں بیکٹیریا اور فنجائی کی صورت میں دو decomposers دیئے ہیں جو کہ dead decaying bodies کو decompose کر کے ان کو ان کے basic components میں تقسیم کر دیتے ہیں اس لئے ان کو recyclers کہا جاتے ہیں تقریباً ایک لاکھ species ہیں organisms کی جو کہ فنجائی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے کچھ بہت ہی خطرناک pathogenمی ہے جو کہ ہماری body میں diseases cause کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے کھانے والی چیزوں میں جیسے کہ گندم وغیرہ میں یہ بیماری پیدا کرتے ہیں اور بیماریاں جو پیدا کرتے ہیں اس میں ایک rust ہے ایک smart ہے جو کہ weed اور corn یعنی کہ گندم اور مکئی کو act upon کرتی ہے اور اسے damage کرتی ہے اس کے علاوہ دنیا بھر میں فنجائی کی ایک specific قسم ہے جسے مشروع کے نام سے جانا جاتا ہے عام زبان میں اردو میں ہم سے خمبی بولتے ہیں یہ بڑے اچھے مختلف colors میں پائی جاتی ہے تمام دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر اگتی ہے اس میں سے کچھ harmful ہوتی ہیں جو کہ poisonous زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ بہت ہی nutritious ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے کھانوں میں soups میں, salads میں ڈالتے ہیں آپ نے اکثر پیزا پر مشروع بھی لگا ہوا دیکھا ہوگا actually وہ edible mushrooms کی ہی قسم ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فنجائی ہیں جن سے ہمیں بہت ساری important دوائیاں بھی ملی ہیں تو laboratories میں ان کے اوپر خاصی research کی جاتی ہے ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے ان سے حاصل آنے والے مرقبات کے بارے میں پڑھا جاتا ہے مثال کے طور پر penicillium ہے جس سے ہمیں دنیا کی سب سے پہلی antibiotic ملی جس کا نام تھا penicillium پھر yeast کے بارے میں ہم جانتے ہیں yeast کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو modified form ہے اس کو treat کر کے پیکٹس میں بند کیا جاتا ہے اور اس سے ہم bakery products بناتے ہیں ہماری bread, cakes, cake rust مختلف طرح کی جو bakery products ہیں وہ yeast کے استعمال کے بغیر نہیں بندی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے taxonomic status کی کیونکہ یہ پودو جیسے نہیں تھے پودو کی طرح cell wall تو رکھتے تھے لیکن cell wall ان کی کیٹنسی ملکر بنی ہوئی تھی یہ photosynthesis نہیں کر سکتے تھے ان کی جو body ہے اس کو آپ سردھر دوم جس طرح ہم insects میں کہتے ہیں یا جاردہ نہ پتہ جیسے ہم پودو میں کہتے ہیں کسی مخصوص ترتیب میں آپ divide نہیں کر سکتے تھے اس لئے یہاں پر ہم فنجائی کو ایک علیدہ kingdom نے رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی different قسم کے organisms ہیں ان میں cellulose کی cell wall نہیں ہے kytin کی بنی ہوئی ہیں ان میں skeleton نہیں ہے جیسے کہ arthropods میں ہوتا ہے لیکن یہ جو kytin ہے یہ ایک ایسا compound ہے جو کہ ان کی cell wall میں بھی پایا جاتا ہے اور arthropods کے skeleton میں بھی پایا جاتا ہے تو اسی لئے scientist جو ہے اس کو mycologist جو ہیں scientist جو کہ فنجائی کو specialize کرتے ہیں فنجائی کے بارے میں special studies کرتے ہیں ان کو mycologist کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ difference ہے فنجائی کا animals کے ساتھ کیونکہ اس کی cell wall الگ ہے اور یہ خوراک پکڑنے کا اس کا طریقہ absorptive ہے اسے کہتے ہیں absorptive mode of nutrition یہ heterotrophic in nature ہوا کیونکہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ یہ move اگرہ بھی ایسا اچھ نہیں کرتے ہیں یہ کسی نے کسی چیز کے ساتھ attached رہتے ہیں اور ایک important بات یہ کہ ان کی جو mitosis ہے وہ nuclear mitosis کہلاتی ہے during nuclear mitosis nuclear envelope does not break ان کا جو nuclear envelope ہے وہ اپنی جگہ سے ختم نہیں ہوتا disintegrate نہیں ہوتا بلکہ ویسے کا ویسا قائم رہتا ہے اس کے علاوہ instead the mitotic spindle forms within the nucleus and nuclear envelope constructs between two clusters of daughter chromosomes تو ان کی جو nuclear debian ہے وہ بڑی جو ہے وہ different ہے اور وہ different اس لحے سے ہے کہ centriol تقسیم ہو کر جو ہے microtribules ہو رہا کے ساتھ mitotic apparatus بناتا ہے کروموسوم جو ہے وہ divide ہوتے ہیں پراپر لیکن nuclear membrane نظر آتی رہتی ہے وہ اپنی ساخت نہیں ہوتی because of this reason اس طرح کی جو mitosis ہے اسے nuclear mitosis کہتے ہیں آپ کو پیپر میں دو نمبر کا سوال پوچھا جا سکتے ہیں کہ nuclear mitosis کیا ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کی باڈی کیسی ہے یہ دکھتے کیسے ہیں تو ان کی باڈی جو ہے ایک جیسے diameter رکھنے والے sometimes branch tube کے جیسے دکھنے والے باریک filaments جو دھاگا نمہ ساختے ہوتی ہیں ان پر مبنی ہوتی ہیں اور ان دھاگا نمہ ساختوں کو ہائفی بولتے ہیں اگر ایک ہوگا تو ہم ہائفا بولیں گے اور ان سارے ہائفی کی جو بھی کس میں موجود ہوں گی ایک فنگس کی باڈی میں اس پوری aggregation کو ہم کہیں گے mycelium ہائفی جو ہوتے ہیں کسی بھی substrate کے ساتھ attach کر کے اپنے آپ کو رکھنا پسند کرتے ہیں رہنا پسند کرتے ہیں kiteanin کی cell wall میں ہوتی ہے جو کہ rigidity فراہم کرتی ہے اور جو کہ decay سے بھی ان کو بجاتی ہے otherwise آپ جانتے ہیں کہ پودوں میں lignin اور cellulose ہوتا ہے جو کہ ان کو سختی اور تناؤ فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے پودوں کی جو cell shape ہے وہ maintain رہتی ہے ہائفی جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں what are the types of ہائفی septate and don septate septate وہ ہوتے ہیں کہ جن میں cross walls ہوتی ہیں آپ کو الگ الگ cell نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر cell میں تقریباً ایک نیوکلیس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو جو ایک حصہ بنتا ہے ہائفی کا اس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ septum جو cross wall بنی ہے اس کی وجہ سے ایک پورا cell آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آپ کہتے ہیں septum کبھی کبھی ایک سے زیادہ یعنی دو بھی ہو سکتے ہیں نون septate ہائفی میں جو cross wall ہوتی ہے وہ نہیں پائی جاتی تو آپ کو اس میں الہدہ الہدہ سیلز کی جو formation ہے جو شکل ہے وہ نظر نہیں آئے گی آپ کو ایسا لگے گا ایک لمبا دھاگہ نمہ ساخت ہے جس کے باہر سیل وال ہے اس سے اندر سیل میمرین ہے اس کے اندر سائٹوپلاسم سکیٹر ہوا گیا اور اس کے اندر دیر ساری مقدار میں جو نیوکلیس ہے وہ بکھرے پڑے ہیں تو اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ there are two types of ہائفی ایسے ہائفی جو کہ multi nucleated نظر آتے ہیں کیونکہ نیوکلیس بکھرے پڑے ہوئے ہیں سیل وال موجود نہیں ہیں جو کمپارٹمنٹ کی شکل میں ہر سیل کو الہیدہ کر دیں اس لئے ان ہائفی کو کوینوسیٹک ہائفی بھی بولتے ہیں یہ بھی پیپر میں اکثر سوال آ جاتا ہے what are you know about سینوسیٹک ہائفی بعض لوگ اسے کوینوسیٹک ہائفی بولتے ہیں میں اسے سینوسیٹک ہائفی بولنا جاؤں گی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائفی کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے موجود ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم کچھ ڈائیگرامز کی یہ آپ کو انہوں نے فنگس کی باڈی پلین دکھائی اس کو تھوڑا سا حصہ آپ نے بڑھا کر کے دکھایا تو آپ کو پوری اگریگیشن نظر آ رہی ہے ہائفی کی میسیلیم میسیلیم میں سے ایک فیلیمنٹ کو اگر آپ نے پکڑا تو اسے ہم کہیں گے ہائفی ہائفی میں سے ایک کو آپ نے بڑھا کر کے دیکھا تو وہ تین شکلوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملٹی نیوکلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی کروس وال نہیں ہے جو سی ہے وہ سینوسٹک ہائفی اس وجہ سے کہلاتا ہے جو ڈی ہے وہ سیپٹیٹ ہائفی کہلاتا ہے اس میں ہائفی موجود ہیں لیکن یہ پورس ہیں اور ان کی وجہ سے سراخوں کی وجہ سے ان سراخوں کی وجہ سے جو ساتھ ساتھ کمپارٹمنٹس اور سیل بن گئے ہیں اس میں ان میں مٹیریلز کی ٹرانسفر وغیرہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ای جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مکمل طور پر سیپٹیٹ ہائفی ہے لیکن اس نے سیپٹا ایسے بنائے ہیں کہ ہر آپ کو کمپارٹمنٹ کے اندر دو نیوکلیس بیک وقت نظر آ رہے ہیں تو آپ کو اس میں سیل کی پوزیشن ایک ایسی نظر آ رہی ہے جس میں دو نیوکلیس ہوں گے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائیکیریوٹک سیل ڈائیکیریوٹک ڈائی مینز دو کیریون منز نیوکلیس سیل تو ایسا سیل جس میں دو نیوکلیس ہو اسے ڈائیکیریوٹک سیل بہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہائی فی ان تین ساختوں میں سے کسی ایک ساخت کی شکل میں پایا جا سکتا ہے ہائی فی جو ہے وہ اکٹھے ایگریگیٹڈ ہوئے ہوتے ہیں پیکڈ ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ اتنا اکٹھے ہو کر ایک سٹرکچر بنا لیتے ہیں جسے ہم مشروم کہتے ہیں اس کے علاوہ پاف بالز نام کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ مورلز نام کی شکل میں بھی اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں اگر ہم ییسٹ کی بات کریں تو یہ ایسا فنگس ہے کہ جس میں فیلمنتس باڈی نہیں ہے جس میں ہائی فی کی شکل میں باڈی نہیں ہے بلکہ ایک یونی سیلولر یہ فنجائی ہے اور ایک اس کا سینٹر میں نیوکلیس پایا جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا الگ طرح کا فنجائی ہے فنجائی امومن اس کے جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی نیوکلیس ہوتے ہیں ان میں کروموسوم کی تعداد ہاف ہوتی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو بڑے اورگنزمز ہیں جو بڑے جاندار ہیں پودے ہیں ان میں سیلز کے اندر دیپلوائیڈ نمبر اگ کروموسوم ڈبل سیٹ پایا جاتا ہے لیکن ان میں سنگل سیٹ ہوتا ہے اور یہ ڈبل تب ہوتا ہے جب یہ سیکچولی ریپروڈیوس کرتے ہیں گیامیٹس کو فیوز کرتے ہیں اور ایک بڑا سیل بناتے ہیں جسے ہم زائیگوٹ کہتے ہیں زائیگوٹ ہمیشہ ہی ڈبلوائیڈ سیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو سیٹس ہوتے ہیں کروموسوم کی تو ایک سنگل میسیلیم جو ہے وہ اتنا زیادہ سپریڈ ہو سکتا ہے پھیل سکتا ہے اگر اسے گرو کرنے کا موقع ملے کہ یہ ایک کلومیٹر تک ایک دن کے اندر اپنے ہائیفی کو پھیلا سکتا ہے کونیفرز آپ کو پتہ ہے پودوں کی ایک قسم جن میں کونز بنتی ہیں اگر آپ میں سے ناردرن ایریاز اور مریسل پر کوئی گیا ہوگا تو آپ نے کونز کو گرے ہوئے دیکھا بھی ہوگا زمین پر اور وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ کونیفرز کہلاتے ہیں تو آرمیل ایریا ایک پیتھوجینک فنگس ہے جو کہ بیماری پیدا کرتی ہے یہ کونیفرز جو گروپ ہے پودوں کا اس سے تعلق رکھنے والے پودوں میں تیزی سے پھیلتی چلی جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ اتنی زیادہ جلدی پھیل کر ڈسپرس ہو جاتی ہے ان درختوں کے آس پاس کہ یہ پندرہ پندرہ ہیکٹر کی زمین کو جو ہے کیپچر کر لیتی ہے ایک ہیکٹر جو ہے آپ کو پتہ ہے دس ہزار میٹر سکوئر کے برابر ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے جو دنیا کا سب سے بڑا ارگنیزم ہے پھر یہی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اگر یہ اس حالت میں ہم نے کہیں ملتا ہے نیوٹریشن کی بات کر لیتے ہیں ان میں کلورو فیل تو ہے نہیں یہ اپنے خورا کوئی تیار کر نہیں سکتے کیمیکل سے بھی نہیں سنتسائز کر سکتے تو یہ ہو گئے ہیٹرو ٹرافک لیکن ان میں انزائم سیکریٹ کر کر کسی بھی چیز کو تحلیل کرنے کی ایک خاصیت موجود ہے اور یہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھ لیتے ہیں جذب یہ ابزورپٹیو موڈ آف نیوٹریشن سے کرتے ہیں یعنی اس کو جو ڈیفیوزن کے عمل سے اپنے سیلز کے اندار داخل کر لیتے ہیں ابزورپٹیو موڈ آف نیوٹریشن کی وجہ سے اس طرح سے ان کو خوراک حاصل ہو جاتی ہے لیکن فنجائی خوراک کے لحاظ سے اور بہت ساری قسموں پر مشتمل ہیں سیپرو ٹراف بھی ہیں جنہیں سیپروبز بولتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں ڈی کمپوزر تھوڑے سے فرق ہے یہ ڈی کمپوزیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے انزائمز کو سکریٹ کرتے ہیں ایکسٹرہ سیلولرلی اور پھر اس سے ریلیو جانے والی نیوٹریشن کو ابزورپ کر لیتے ہیں اپنی ہائی فی کے ترو بعض ان کے ہائی فی جو ہوتے ہیں وہ روڈ لائک ایکسٹینشنز بھی رکھتے ہیں جنہیں رائیزویڈز کہتے ہیں تاکہ یہ کسی بھی جاندار کے جسم پر اگر گروہ کر رہے ہیں کسی سبسٹیٹ پر یہ گروہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سبسٹیٹ کے ساتھ پیوست رکھیں گاڑے رکھیں بعض دفعہ یہ پلانٹ سیلز کو یہ اندر بھی روٹ لائک سٹرکچرز رائیزویڈز کی مدد سے جو ہے وہ گروہ کر لیتے ہیں اور سیلز کے اندر پیوست کر لیتے ہیں اپنے آپ کو وہاں سے پودوں کا تیار کیا ہوا سیل سیپ جو کہ شگری فلورڈ ہوتا ہے اس کو جذب کرتے رہتے ہیں یہاں پودوں کی سیل والد کو بریک کر کے وہاں سے مٹیریل جو ہے ابزورپ کرنے لگتے ہیں تو سیپروبک فنجائی along with bacteria are the main decomposers of biosphere تمام دنیا میں پائے جانے والے جو فنجائی ہیں اس میں سے سیپروبک فنجائی بیکٹیریا کے ساتھ وہ organism ہیں جو کہ decomposition کا عمل کرتے ہیں ہمارے لئے وہ بہت ضروری ہے تمام دنیا میں کرتے ہیں جسے biosphere ہم کہہ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ہمارے important elements carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, hydrogen یہ سب recycle ہو کر دنیا میں واپس موجود آ جاتے ہیں یہاں ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اگلا لیکچر میں یہیں سانورٹ continue کروں گی